اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل لوگ نمازوں سے بالکل دور ہو رہے ہیں اور ان کے ذہن و دماغ میں نماز کا کوئی تصور بھی نہیں ہے لیکن احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام اس شخص پر کیسے ہوگا کہ چالیس نمازیں اگر کوئی شخص باجمات تکبیر اولہ کے ساتھ کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کیسا ہی نام فرماتا ہے احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے چالیس دن تمام نمازیں باجمات ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی اللہ تعالی اس کے خاطر دو براتیں لکھ دیتا ہے ایک نفاق سے برات اور دوسری جہنم سے برات نفاق سے برات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چالیس نمازوں کو باجمات ادا کرتا ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ تو اللہ تعالی دو براتیں لکھ دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کبھی منافق نہیں ہوگا بلکہ وہ شخص ہمیشہ مسلمان رہے گا سننی رہے گا ایک تو یہ خوشخبری ہے کہ وہ شخص کبھی منافق نہیں مرے گا اور نہ کبھی منافق رہے گا اور دوسری خوشخبری اللہ کے رسول نے یہ دیا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ جہنم سے چھٹکارہ پالے گا برات جہنم سے چھٹکارہ پالے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے ایک ایسی یعنی قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے اٹھے گی کیا ہے جن کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے یعنی ایسی ایسے لوگ اٹھیں گے قیامت کے قریب کہ ان کے چہرے جو ہے اقدم بالکل چمکدار ستارے کی مانند ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے عمال کیا تھے کیا تھے تمہارے عمال وہ جب آپ دیں گے کہ ہم عزام سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے یعنی جب عزام سنتے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے پھر ایک جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے وہ فرشتوں کے سوال کے بعد کہیں گے کہ ہم اس وقت سے پہلے وضو کرتے تھے پھر ایک ایسی جماعت آئے گی یعنی وہ کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کر لیتے تھے ابھی عزام نہیں سنتے تھے وقت سے پہلے وضو کر لیتے تھے تو اس لیے ان کے چہرے کیا ہے چاند کی طرح ہوں گے پھر ایک جماعت آئے گی جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تیرے چہرے کیوں روشن ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم ازان مسجد میں سنا کرتے تھے یعنی ہم گھر میں نہیں سنتے تھے ہم پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے ازان مسجد میں سنا کرتے تھے تو یہاں یہ بات بالکل واضح طور پر اس حادیث سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے کے خیالات رکھتا ہے اور اپنی نمازوں کو چالیس دن تک باجمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سب عنام اتا فرماتا ہے کہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون اتا فرماتا ہے قیامت کے قریب آئے گا تو فرشتے بھی اُت کے چہرے کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اسی لئے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم بھی اس طریقے کا احتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت کے نیک بندے بن کر ہم اس دنیا میں زندگی گزارے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لئے ہی پیدا کیا تو عبادت ایسی ہو کہ ہمارے چہرے بھی روشن ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارے چہرے کو دیکھ کر رشک کرتے چلے جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ